روان ماہ جولائی میں بھارت سے آنے اور جانے والے تیاروں نے چوتھی مرتبہ کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے تفصیلات کے مطابق بھارتی ائر لائن انڈیگو کی پرواز کے تیارے نے آتھ صبح کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی تھی ائر بس 320 شاجہ سے ہیدر آباد دکن جا رہا تھا جس میں 180 مسافر سوار تھے سیول ایوییشن ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی مسافروں کو لینے کے لیے متبادل تیارہ احمد آباد سے کراچی پہنچ گیا ہے سی اے اے ذرائع کے مطابق پرواز 6E1406 کے تیارے نے شاجہ سے ہیدر آباد دکن جاتے ہوئے بحریہ عرب کی فضائی حدود کے دوران تیارے میں تقنیقی خرابی پر ہنگامی لینڈنگ کی کال دی تھی بھارتی ائر لائن انڈیگو کے تیارے کے کپتان نے تیارے کو باہفاظت لینڈ کرایا ہنگامی لینڈنگ کے بعد تیارے کے مسافروں کو کراچی ائر پورٹ کے ٹرانزیٹ لاؤنج منتقل کیا گیا کراچی ائر پورٹ مینجر محمد عمران کے مطابق مسافروں کو ناشتہ بھی فراہم کیا گیا اب اسے قبل تین دفعہ پہلے بھارتی تیارے پاکستان کے ائر پورٹ میں اترے تھے اور انہوں نے ریپیرنگ کروائی تھی اسی ماہ کے دوران اب ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے اب بھارت کی ائر لائنس نے تو روز کا معمول بنا لیا ہے کہ ایسے کرنا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے آئی ایس آئی کو چکننا رہنا چاہیے تاکہ بھارت کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے پاکستان کو نقصان ہو اب یہ بات ماننے میں نہیں آ رہی کہ بھارت کے جہاز روز ہی خراب کیوں ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں دوستو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بھارت کے جہاز روز خراب ہو رہے ہیں اور کراچی اتر کر ان کی مرمت کی جاتی ہے کیا آپ کو اس میں کچھ گڑبر لگتی ہے یا پھر یہ ایک عام سی بات لگ رہی ہے آپ کو کہ بھارت کے جہاز کراچی میں اتر رہے ہیں